بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہندوستان کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے بنی ہے کچھ سالوں سے تو جو ہندو لوگ ہیں ان کو اپنا ماضی جو ہے وہ کھٹکنے لگا ہے ان کی آنکھوں میں اور ان کو پرانا وہ جو ماضی ہے گزرا ہوا دور یاد آنے لگا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کئی عمارتیں توڑ توڑ کے کھود کے نیچے سے ہم جو نہیں وہ جو نکالیں بلڈ لگیں یا نیچے سے پرانی بلڈ لگیں نکالیں ہم مساجد کو توڑ کے جو پتہ نہیں ہر مسئل کی نیچے کوئی مندر تھا اب یہ بدلنا چاہتے ہیں انڈیا کو یا پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ گھر واپسی کے نام پر کہ مسلمانوں کو کیسے دوبارہ ہندو کیا جائے اب یہ جو ہندو مت ہے بہت سارے دنیا کے اندر مذائب ہیں ہم نے پڑے ہیں بدھ مت بھی پڑا ہے میں نے جین مت بھی پڑا ہے سکھ مت بھی پڑا ہے پارسی جو مذہب ہے یہودیت ہے مسیحیت ہے عیسائی مذہب ہے اسلام بھی ہے دنیا کے اندر کتنے مذائب ہیں لیکن جتنا گندہ مذہب یہ جو ہندو مت ہے اور جتنی گندی اور بری رسمیں رسم و رواجیں ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ جتنا اس مذہب کے اندر اور اتنا کسی بھی مذہب میں ہم نے نہیں دیکھا ہے اب یہ ان کے اپنے مذہب کے اندر کیا کیا تھا یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ اگر کوئی ان کی مذہبی جو شلوک ہوتے تھے یا منتر وغیرہ ہوتے تھے مذہبی کتاب ان کی باتیں اگر کوئی سن لے تو کہتے تھے اس کے کام میں سیسا پگلا کے ڈال دو انہوں نے چار طبقے بنا دیئے کہ سب سے اونچا طبقہ جو برہمن کا ہے کھشتری ہے پھر ویش ہے پھر شودر سب سے کم اس کو ماز اللہ کہتے ہیں کہ برہمن کو برہما نے اپنے سر سے پیدا کیا اور کھشتری کو اس نے اپنے بازوں سے پیدا کیا اور پھر یہ جو ران اور پیٹ ہے اس سے پھر ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے اور ماز اللہ کیا آپ کہیں کہ انسانیت کی کتنی تضلیر ہے اس سے یہ شودروں کو پیدا کیا تو انسانوں کو انسانیت کے بڑے طبقے کو انہوں نے اتنا ضلیل کر دیا اب یہ اس طرح کے مذہب والے اٹھ کے آ کے کہیں کہ ہم امن کے علمبردار ہیں اور اسلام یہ سکھ رہتا ہے اور قرآن کے اندر ماز اللہ کی ایسی آیات ہیں جو مسلمان بچوں کو نوجوانوں کو شدد پسند بننے پر مجبور کر رہی ہیں اور ایک بندہ ان میں سے یہ کھڑا ہوا آپ اس کی باتیں سنیں یہ کہتا ہے وسیم رضوی جو ہے وہ پہلے چیئرمن تھا ایک بورڈ کا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی وسیم صاحب یہ کون سی چھبیس آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کوٹ میں ہر بندہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے اور انڈیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنگ کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلنس کو وائلنس ٹیچنگ کہ یہ بندہ کتنی بکواس کر رہا ہے اور کتنی بڑی گساکی کر رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے کہ ایک حقیقت کیا ہے کیا یہ ہندو مت کے بارے میں نہیں جانتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ چھبیس آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جو آیتیں شدت پسندی پر اُبھارتی ہیں مسلمان ووجوانوں کو اکساتی ہیں تعلیم دیتی ہیں تو اب یہ ماذا اللہ قرآن پاک میں اگر یہ جنگوں والی آیات کہہ رہے ہیں جہاد کی آیتیں جنگوں والی آیات تو اب جنگ تو کوئی دنیا میں ہوئی ہے ورڈ وارڈ ون یا ٹو یہ ساری انڈیا جو انڈیا ان کا اپنا ملک ہے یہ کتنا امن والا ہے کتنا معصوم بچہ ہے کہ کشمیلیوں کے ساتھ تو کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا ہے اور پامل جو اس طرح کے علاقے ہیں انڈیا کی اندر بتیس زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں ازادی کی کہ وہ لوگ ان کو بھی کیا قرآن پاک ورگلا رہا ہے اکسار رہا ہے کہ ہاں جی ازادی مانگو ان کے ظلم وہ ستم سے اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چھبیس آیات چھبیس آیات نہیں قرآن پاک میں چار سو چوراسی آیات ہیں جو جنگو والی آیاتیں جس میں جنگو کے احکامات وغیرہ ہیں اگر جہاد کی آیات وغیرہ نکال نہیں ہیں تو پھر کیا چار سو چوراسی نکالے گا یہ چھبیس کی باتیں کیوں کر رہا ہے کہ یہ بندہ تمام ہر مسلک والے جو آہل تشیعوں آہل سنت ہوں ہر بندہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے کہ یہ ہندووں کی کٹ پتلی ہے ہندووں کا مہرہ بنا ہوا ہے جیسے کسی زمانے کے اندر وہ دارہ شکو تھا وہ اورنگزیب آلمگیر کا بھائی جیسے وہ بنا تھا ہندووں کے ہاتھ کی کٹ پتلی اور وہ جو بدوقت وہ جمعہ پڑھنے آیا اور وہ ہندووں کا جو لباس ہے وہ جو پیلا یا وہ جو مارٹے کلر کا جو ہے وہ لباس بہن کے اور ماتے کے اوپر تلق لگا کے جوہاں پڑھنے کے لئے آ گیا تھا وہ اسلام اور ہندو مد کو مکسر بنا کے نیا تیسر مذہب بنانا چاہتا تھا جیسے وہ اکبر بادشاہ نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا بھی قلعہ کمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور دارہ شکو نامی جو ہے اس سے بھی حفاظت فرمائی اب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو بابری مسجد تھی اس کے نیچے رام مندر تھا یہ بیلڈنگیں کھوڑ کے نیچے دیکھی جائیں ہر بیلڈنگ پھر ہر دنیا کے اندر ہر بیلڈنگ وہ توڑ کے پھر نیچے دیکھا جائے گا کہ اس بیلڈنگ کے نیچے کیا ہے پھر ہر بیلڈنگ توڑی جائے گی یہ جو کام انہوں نے فطرہ بازی شروع کی ہوئی ہے یہ پھر نہیں کہاں تک جا پہنچے گی اب یہ کہنے آیات نکال لیں یہ کیا اسلام ہی ایسا ہے کہ جس کو انہوں نے تختہ مشک بنا رکھا ہے اسلام اور مسلمان ہی بچارے ہیں کہ جو آتا ہے مو اٹھا کے ایک تو بکواز کرنا شروع کر دیتا ہے تو بکواز کے علاوہ جس کو جلت ہوتی ہے گرد لمبی زبانیں نکالتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ہی اس کو اگر اتنی ہمدردی انسانیت سے اگر اس میں اتنی جلت ہے تو میں حوالے دیتا ہوں بقاعدہ ان کی جو مہابہدت ہے رمائن ہے یہ تو ہیں جنگوں کے بارے میں اور یہ جو رام اور یہ جو چیزیں ہیں کوئی بیوی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے رام کی وہ جو تھا اور اب یہ ان کا جو رام ہندووں کا وہ دیکھ لے اپنی بیوی کو بچائیں کے لئے خود نہیں گیا بلکہ وہ ایک ہنمان کو بھیج دیا اور بعد میں بیوی کے پر بھی الزام لگایا اس کا کوئلوں کے پر چلا رہا ہے اب یہ ان کی بدبقتی ان کا مذہب یہ ہے اگر اس کے اندر اتنی جو رہا تھا تو یہ نکالنے بعد میں اب ان کے جو بڑے بڑے تھے ان کو دیوتا دیوی دیوتا مانتے خدا کے اوتار مانتے ہیں ماز اللہ پانچ کروڑ ان کے خدا ہیں اور اگر خدا اگر دیکھنا ہے تو خدا استقبول اللہ کس شکل میں آفرکتا ہے بلی کی شکل میں بندر کی شکل میں ہاتھی کی شکل میں چولے کی شکل میں بھی خدا کو لارہ ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ جو گاؤ ہے ہماری ماتہ ہے یہ تو ظالم ہیں گائے کے بدلے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں انسانوں کو قتل کیا جارہا ہے ایک جانور کے بدلے کیا اس میں اتنی حمد ہے اس نے سپریم کورٹ کے اندر درخواست بائر کی ہے کہ چھبیس آیتوں کو نکالا جائے ان کی جو بھگوت گیتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ مجاہد جو حق کے لیے جنگ کا کوئی بھی موقع زائے نہیں کرتا جو امن پسند ہوتا بندہ وہ کہتا ہے جنگ نہ ہو جنگ میں نقصانی ہوتا ہے لیکن یہ جو بدلوقت ہیں یہ ہندو ان کا کیسا مذہب ہے کہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے بھگوت گیتا وہ یہ کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ مجاہد جو جنگ کا کوئی بھی موقع زائے نہیں کرے مطلب ہمیشہ لڑائی جگرہ قتل والد ہی کرے ان کا جو اشوکہ تھا گریڈ جو اس کو کہتے ہیں اس نے کتنی قتل و غارت مچائی تھی خون خرابہ کیا تھا یہ قتل و غارت کرنے والے آپس میں لڑڑ مرنے والے یہ لوگ جو انسانیت کی تذریر کرتے ہیں کہ اگر کسی نے شودر نے ہاتھ لگا دیا کسی برامن کو تو وہ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کٹ دو کیا یہ باتیں جو ستی کی رسمیں تھیں کہ اگر مرد مر گیا تو خون مر گیا تو اس کی بیوی کو زندہ جلا دو یہ جو چیزیں یہ جو آیات ہیں رسم و رواد گندے قسم کے کیا اس میں وسیم رضوی میں اتنی جرت ہے کہ یہ وہ نکال سکے ہندو اس کو پھر بتلائیں گے کہ ہاں کس طرح مذہب سے پنگا لیا جاتا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اسلام قرآن پاک حق و سچ ہے اور قرآن پاک محفوظ ہے قربان جائے اللہ جللہ شانو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اس یاد دہانی کو اس نصیحت کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں جس قرآن کہ اللہ محافظ ہو اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا یہ بدوقت کہتا ہے کہ قرآن پاک میں تحریف ہو یہ ماذا اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں معلومات بقاعدہ قرآن پاک کا ایک ایک نکتہ محفوظ ہے قرآن پاک میں کتنے نکتے ہیں قرآن پاک میں کتنی زیریں ہیں قرآن پاک میں کتنی زبریں ہیں کتنی پیشیں ہیں کتنی دفعہ علف آیا ہے کتنی دفعہ آیا ہے کتنی دفعہ آیا ہے ہر چیز محفوظ ہے قرآن پاک میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آسکتی یہ کیسے کہتا ہے جو قرآن پاک میں اپنی طرح سے 26 ساعتیں گسیڑ دیگیں ماذا اللہ یا پھر قرآن پاک میں تحریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے جو ظالم ہیں جن ان کو اگر ہدایت ان کے نصیب ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اللہ خدا الحمدللہ رب العالمين